اسلام علیکم ناظرین ٹین این ٹی وی کے ساتھ میں ہوں نمرا قول سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ایٹ لائنز حکومت بجلی چوری روکنے کے حوالے سے پرعظم ہے وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ بارشوں سے جہاں نقصان ہوا وہاں امداد پہنچائی جائے بجلی کی ترسیلی نظام کی استعداد کار میں اضافہ نہ گزیر ہے نئے کرز کے لئے مذاکرات آئی ایم ایف نے پاکستان کے لئے خطرے کی گھنٹی بجا دی آئی ایم ایف کے منیجن ڈائریکٹر کا کہنا ہے کہ پاکستان میں ابھی بہت سے مسائل حل طلب ہیں ٹیکس کے حوالے سے زیادہ شفاف ماحول پیدا کرنے کی ضرورت ہے کراچی پر ڈاکوں کی یلغار ہو گئی ہے نصرین جلیل کا کہنا ہے کہ ہمارے لئے لمحہ فکریہ ہے کہ کس قسم کی حکومت ہے علی خرشیدی کا کہنا ہے کہ ان حالات میں ایم کیم خاموش نہیں رہے گی جلد لائحہ عمل دیں گے جہاز پر موجود پاکستانیوں کی موجودگی حکومت کا ایران سے رابطہ ایران کے قبضے میں لیے گئے جہاز پر موجود دو پاکستانیوں کی جلد رہائی متوقع اسلام آباد میں ایرانی سفارت خانے نے معلومات تہران تک پہنچا دی خیبر پختون فار بلوچستان میں تفانی بارشوں نے تباہی مچا دی تفانی بارشوں کے دوران حادثات میں سترہ سے زائد افراد جام بھاک کراچی میں بارش کا اسپیل محکمہ موسمیات کی نئی پیشنگوئی سامنے آگئی کینیڈا کی جانب سے اسرائیل پر ایران کی حملوں کی غیر واضح طور پر مضمت کینیڈین وزیر آزم کا کہنا ہے کہ خطے میں امن اور استقام کے لیے ایرانی حکومت غیر سنجیدہ ہے اسرائیل کے دفاع کے حق کی حمایت کرتے ہیں کینیڈین ماہرین کی بجٹ میں ٹیکسوں میں اضافہ کی پیشنگوئی ماہرین کا کہنا ہے کہ نئے وعدوں کو پورا کرنے کیلئے حکومت ٹیکسوں میں اضافہ کرے گی کینیڈین وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ اس سال کے بجٹ میں خسارہ نہیں بڑھے گا کینیڈا اور بھارت کے درمیان صفارتی تناؤں میں مزید اضافہ کینیڈا نے سفارتی مشن سے متعدد بھارتی ملازمین کو فارغ کر دیا حردیب نجر کے قتل کے بعد سے کینیڈا بھارت تعلقات پشیدہ ہیں سلامتی کانسل کا ہنگامی اجلاس انتونیو گوتریس کی ایران اور اسرائیل کو تحامل کی تلقیل ایرانی حملے میں ائر بیس کو نقصان پہنچا اسرائیل کا اعتراف غزہ میں اسرائیل کے فضائی حملے جاری مزید تین تالیس پلسطینی شہید اگر میں صدر ہوتا تو کبھی ایران حملہ نہ کرتا ڈانلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ بائیڈن کی ناقص پالیسیوں کا خمیازہ امریکی قوم بھگت رہی ہے سب جانتے ہیں اگر ہم اقتدار میں ہوتے تو ایسا نہ ہوتا ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ ٹرمپ کا چین ہے ٹرمپ کا چین بیشتی بال describing وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے حکومت بجلی چوری روکنے کے حوالے سے پرعظم ہے مزید جانیں گے اس رپورٹ میں وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ حکومت بجلی چوری روکنے کے حوالے سے پرعظم ہے بجلی کے شعبے سے مطالق اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہماری سسٹم کی حالت بہت ہی بری ہے جتنی بھی کامشے کریں گے وہ کم ہوں گی ٹرانس میشن کی کمزونیوں کو ٹھیک نہیں کریں گے تو تمام اقدامات ضائع جائیں گے سرپلس بجلی کو مارجن پرائس پر لانے کے لئے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کریں وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ بارشیں ہو رہی ہیں جس سے پن بجلی کی پیداوار میں اضافہ ہوگا بارشوں سے جہاں نقصان ہوا وہاں امداد پہنچائی جائے اینڈی ایم اے کو کہا ہے کہ صوبوں کے ساتھ رافتے میں رہیں وزیراعظم کا کہنا تھا کہ بجلی کے ترسیل نظام کے استعداد کار میں اضافہ ناگوزیر ہے بجلی چوری روکنے کے لئے پنجاب کی کاوش قابل تعریف ہے دیگر صوبے بھی بجلی چوری روکنے کے لئے اقدامات کریں ورلڈ کلاس کنسلٹنس موجود ہیں ان کو لے کر آئے تاکہ وہ ریپورٹس دیں اور ہم تیزی کے ساتھ اس سنپ میں آگے بڑھ سکیں انہوں نے کہا کہ ہمارے سسٹن کی حالت بہت ہی بری ہے جتنی بھی کاوشے کریں گے وہ کم ہوں گی ٹرانس میشن کی کمزوریوں کو ٹھیک نہیں کریں گے تو تمام اقدامات سایا جائیں گے سرپریس بجلی کو مارجن پرائز پر لانے کے لئے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کریں انہوں نے مزید کہا کہ ملک میں بجلی کے بلین ڈالرز کے منصوبے ہیں ٹینکر مافیا ملک کی دولت کو نہیں چھوڑ رہا ہے آئی ایم ایف کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹیلینا جارجیوہ کا کہنا ہے کہ پاکستان کے لئے نئے کرس کے لئے مذاقرات طویل اور مشکل ہو سکتے ہیں مزید تفصیلات اس رپورٹ میں آئی ایم ایف کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹیلینا جارجیوہ کا کہنا ہے کہ پاکستان کے لئے نئے کرسیری مذاقرات طویل اور مشکل ہو سکتے ہیں تفصیلات کے مطابق آئی ایم ایف کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹیلینا جارجیوہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ پاکستان کو ابھی بھی بہت سے مسائل حل کرنے ہیں کرسٹانین اور جورجیوہ کا کہنا تھا کہ پاکستان آئیم ایف سے نیا قرض لینے کا خواہش مند ہے تاہم پاکستان میں ابھی بہت سے مسائل حل طلب ہیں پاکستان میں ٹیکس کے حوالے سے زیادہ شفاق محول پیدا کرنے کی ضرورت ہے پاکستان نے موجودہ آئیم ایف کا پروگرام کامیابی سے پورا کیا اور پاکستان کی معیشت میں بہتری آ رہی ہے تاہم پاکستان کے لیے نئے قرض کے لیے مذافرات طویل اور مشکل ہو سکتے ہیں خیال رہے پاکستانی وافت آئیم ایف سے نئے قرض کے حصول کے لیے واشنگٹن پہنچ گیا ہے پاکستانی وافت آئیم ایف سے نئے قرض کے پیکج کی درخواست کرے گا واضح ہے کہ آئیم ایف اور عالمی بینک کا سالانہ اجلاس آج سے واشنگٹن میں شروع ہوگا جس میں وزیر خزانہ کی سربراہی میں پاکستانی وافت آئیم ایف سے قرض کے نئے پروگرام کے لیے درخواست کرے گا میڈیا ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ذرائع نے کہا ہے کہ آئیم ایف کے ساتھ نئے قرض پروگرام کے لیے ابتدائی پلین پر کام ہو رہا ہے نئے قرض پروگرام کے حجم اور دورانیے کو تحال حتمی شکل نہیں دی گئی نئے قرض پروگرام تین ساتھ یا اس سے زائد عرصے کے لیے اور چھے سے آٹھ ارب دالرز کا ہو سکتا ہے متحدہ قومی مومنٹ ایم کیو ایم پاکستان کی رہنما نصرین جلیل نے کہا ہے کہ کراچی پر ڈاکوں کی یہ الغار ہو گئی ہے مزید جانیں گے اس ریپورٹ میں متحدہ قومی مومنٹ پاکستان کی رہنما نصرین جلیل نے کہا ہے کہ کراچی پر ڈاکوں کی یہ الغار ہو گئی ہے کراچی میں علی خرشیدی کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے نصرین جلیل نے کہا کہ ہم لاشیں اٹھا اٹھا کر تھک گئے ہیں اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے علی خرشیدی نے کہا کہ سٹریٹ کرائم سے کوئی گلی شارعہ محفوظ نہیں اس سال کے تین ماہ میں انسٹھ افراد قتل ہو چکے ہیں پولیس یہاں بری طرح نہ کام ہو چکی ہے نصرین جلیل کا کہنا تھا کہ عوام کے غم و غصے کو روکنا ہمارے بس میں نہیں یہ ہمارے لیے لمحر فکریہ ہے کہ کس قسم کی حکومت ہے علی خرشیدی کا کہنا ہے کہ وزیر کہتے ہیں کہ ایمکیو ایم فامخہ واویلا کر رہی ہے سات سو سے زائد افراد اسٹریٹ کرائمز میں زخمی ہو چکے ہیں ایمکیو ایم کی رہنوہ کا کہنا ہے کہ کراچی میں روز ہزار سے زائد موبائل فون چھینے جاتے ہیں بیشتر افراد تھانا کلچر کی وجہ سے ایف آئی آر نہیں کٹواتے سال میں دس عرب اسی کرو روپے کے موبائل چھینے جاتے ہیں انہوں نے کہا کہ پندرہ سال سے آپ کی حکمرانی ہے اور ملوہ عبوری حکومت پر ڈال دیتے ہیں سندھ حکومت کے وزیر کو اپنے بیانات پر موفی مانگنی چاہیے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جرائم کو روکا نہیں جائے تو پھر ہم سوچتے ہیں کہ کہیں پولیس پشت پناہی تو نہیں کر رہی ان حالات میں ایم کیو ایم خاموش نہیں رہے گی جل لاہا عمل دیں گے ایرانی فوج کی جانب سے قبضے میں لیے گئے جہاز پر دو پاکستانیوں کی موجودگی کا معاملہ دفتر خارجہ نے ایرانی حکومت کے سامنے اٹھا دیا مزید تفصیلات اس رپورٹ میں ایرانی فوج کی جانب سے قبضے میں لیے گئے جہاز پر دو پاکستانیوں کی موجودگی کا معاملہ دفتر خارجہ نے ایرانی حکومت کے سامنے اٹھا دیا میڈیا رپورٹ کے مطابق ایرانی سفارت خانے کو بحری جہاز پر موجود دونوں پاکستانیوں کی مکمل تفصیلات دے دی گئیں اسلام آباد میں ایرانی سفارت خانے نے معلومات تہران تک پہنچا دی دونوں پاکستانیوں کی جل رہائی کا امکان ہے یاد رہے کہ شام میں ایران کے کانسل خانے پر اسرائیلی حملے کے بعد ایرانی مسلح آفاج نے آب نائے ہرمز کے قریب اسرائیل سے تعلق رکھنے والے ایک تجارتی بحری جہاز کو قبضے میں لے لیا تھا پرتگالی پرچم والا ایم ایس سی ایریز نامی تجارتی بحری جہاز متحدہ عرب امارات کی بندرگاہ سے بھارت کی طرف روانہ ہوا تھا جہاز میں عملے کے پچیس افراد موجود ہیں جن میں سے سترہ بھارتی شہری بتائی جا رہے ہیں اس جہاز کا تعلق لندن میں قائم زوڈیاک میری ٹائم سے ہے جو اسرائیلی عرب پتی آیال آفر اور اس کے خاندان کے زیرے انتظام زوڈیاک گروپ کا ایک حصہ ہے دوسری جانب ایران کی جانب سے جہاز کو قبضے میں لینے کے احلان کے بعد اسرائیلی پوش نے خبردار کیا تھا کہ ایران کو اس کے نتائج بھگتنا ہوں گے خیبر پختون خواہر بلوچستان میں طوفانی بارشوں کے دوران حادثات میں سترہ سے زائد افراد جا بھاک ہو گئے اور نظام زندگی درہم برہم ہو گیا مزید جانیں گے اس رپورٹ میں خیبر پختون خواہر بلوچستان میں طوفانی بارشوں کے دوران حادثات میں سترہ سے زائد افراد جا بھاک ہو گئے اور نظام زندگی درہم برہم ہو گیا تفصیلات کے مطابق خیبر پختون خواہر بلوچستان میں طوفانی بارشوں نے تباہی مچا دی زالہ باری اور لینڈ سلائڈنگ نے نظام زندگی درہم برہم کر دیا بلوچستان میں آسمانی بیجلی اور چھتے گرنے سمیے مختلف حادثات میں دس افراد زندگی کی باسی ہار گئے اور بیس سے زائد گھروں کو شدید نقصان پہنچا جبکہ خیبر پختون خواہر میں تین بچوں سمیے سات افراد لوکمائیں عجل بنے اور دس سخمی ہوئے پسنی میں آبادیاں زیرے آب آ گئیں جبکہ گھر کی چھت اور اسکول کی دیوار گر گئی بولان ندی میں تغیانی کے باعث پنجرہ پل کے مقام پر راستہ بند ہونے کے باعث سینکڑوں گاڑیاں بھس گئیں ہرنائی اور گردنواہ میں بارش اور ندی میں تغیانی سے ہرنائی کوئٹا روڈ پر ٹرافک موتل ہے چار گھنٹے کی مسلسل بارشوں نے گوادر کو ڈبو دیا پسنی میں نوے میلی میٹر بارش کے بعد سہلاوی صورتحال ہے اسکولوں گھروں اور دکانوں میں پانی کھس گیا آبادیاں زیرے آب آ گئیں جبکہ گھر کی چھت اور اسکول کی دیوار گر گئی پنجگور میں توفانی ہواوں سے بجلی کے کھم بھی گر گئے اور گھروں پر لگے سولر پینل بھی اکھڑ گئے خیبر پختونخواہ میں بھی بارش برباری اور لینڈ سلائڈنگ کے دوران ہاتھ ساتھ پیش آئے اور مختلف ازلہ میں پندہ مکانات کو نقصان پہنچا خیبر پختونخواہ میں بارش اور لینڈ سلائڈنگ سے درجنوں مکانات تباہ ہو گئے اور دیوارے اور چھتے گرنے سے مچموعی طور پر چوراسی مکانات کو نقصان پہنچا جبکہ اپر اور لوئر چترال کو جڑنے والی شہرہ لینڈ سلائڈنگ کے باعث بند ہے سوات میں کالام روڈ بند ہونے سے سیح رول گئے جبکہ شانگلہ کی صورتحال بھی مختلف نہیں محکمہ موسمیات نے کراچی میں آج بھی ہلکی بارش کا امکان ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ دن بھر مطلع عبر آلود رہے گا تفصیلات کے مطابق کراچی میں کالے بادنوں کا راج برقرار ہے محکمہ موسمیات کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کراچی کا موسم آج عبر آلود رہے گا اور ساحل علاقوں میں آج بھی ہلکی بارش کا امکان ہے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ شہر میں ہلکی رفتار سے ہوایے چل رہی ہیں درجہ حرارت تیس سے بتیس ڈکری رہے گا جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب تیراسی فیصد ہے چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز نے بتایا کہ دوسرا مغربی ہواوں کا سلسلہ سترہ اپریل کو داخل ہوگا دوسرے سسٹم میں ہوایں بلوچستان کے ساحلی علاقوں سے گزرتے ہوئے کراچی میں داخل ہوں گی سردار سرفراز کا کہنا تھا کہ دوسرے سپیل کے زیرے اثر کراچی میں تیز بارشیں ہو سکتی ہیں اٹھارہ اور انیس اپریل کو کراچی میں گرد چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے دوسری جانب لاہور میں موسم بدستور خوشکوار ہے محکمہ موسمیات کی جانب سے آج بھی بارش کی پیش کوئی کی گئی ہے اور شہر کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت تیس ڈگری سینٹی گریٹ تک جانے کا امکان ہے یاد رہے گزشتہ روز کراچی کے مختلف علاقوں میں سب سے بارش کا سلسلہ جاری رہا تاہم بارش کے بعد گرمی کا زور ٹوٹ گیا مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد